اسلام علیکم میں آپ کو کلیکشن آپ کو دکھانا چاہتا ہوں علم کے سمندر کے کچھ دریاؤں کی آپ کو ایک نظر دکھانا چاہتا ہوں تو یہ ایک ریپلی میں آپ کو کچھ کتابیں دکھاؤں گا اس میں اکثر کتابیں جو ہیں وہ علم تصوف سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی علمی کتابیں سیرت کے موضوع پر بھی اور تصوف کے موضوع پر بھی بڑی امدہ کتابیں ہیں سب سے پہلے میں آپ کو امام الغزالی جن کی کتابوں سے مجھے بڑا ہی مطلب ایک بڑا ہی محبت اور بڑا ہی گہرا تعلق رہا ہے بہت پہلے سے دو علماء اکرام ہیں دو صوفیاء اکرام ہیں جن کی کتابیں دہریوں کو میں جنرلی بتا رہا ہوں بہت سارے دہریہ رہے ہیں تاریخ اسلام میں قبل ہندوستان میں ایک بڑیٹش انڈیا کی ٹائم کی بات کر رہا ہوں پچھلے ایک سو سال کی بات کر رہا ہوں بڑے معروف شخصیت رہے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی اردو تہزیب کے اور یعنی ہسٹورین کے حیشت سے اور مفسر کے حیشت سے ہر طالب علم مولانا عبد الماجد دریابادی کے نام سے واقع سے آب بیٹی جو ان کی ہے بڑی مشہور ہیں انہوں نے ایک طرح سے فن آب بیٹی پر بھی بہت روشنی ڈالیا تو ان کی زندگی میں بڑے مرحلے آئے ایک سیج ان کی لائف میں ایسا آیا تھا کہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پوری طرح سے تو نہیں لیکن کہیں نہ کہیں شب و شکار میں پڑ گئے تھے تو انہوں نے یعنی کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک ان کی روز مرہ زندگی رسم و رواج کی اور زیادہ منتقق تھی ان کا روح اور دل دین سے پوری طرح جمع ہوا نہیں تھا تو ایک طرح سے اگناسٹسزم کہہ سکتے ہو یا دہریہ پن کی طرف وہ کہیں نہ کہیں مائل ہو رہے تھے دو کتابیں ہیں جنہوں نے ان کو ماشاءاللہ بدل دیا اور حق راہ پر لے آئے ان میں سے ایک مولانا روم کی کتاب ہے جس کا میں ایک بریف تذکرہ کروں گا اور ان میں سے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد صلی اللہ کی کتاب مکتوبات ہے جو یہاں موجود ہے تو مولانا روم کی مسنوی اور پھر امام الغزالی کی کتاب اسے میرا بہت شغف پہلے سے آہ ہے تو پہلے میں امام الغزالی کی کتاب کا کچھ تعرف کراؤں گا یہ ان کی بڑی معروف و مشہور کتاب ہے احیاء العلوم یعنی Revival of the Religious Sciences یعنی زندہ کرنا علوم کو یہ چار جلدوں میں ہیں زخیم جلدوں میں یہ جلد اول ہے ماشاءاللہ اور یہ جلد دوم جلد سوم اور یہ جلد چہرم فورت والیو تو یہ چار جلدوں میں زخیم کتاب ہے اس میں اقائد سے لے کے اخلاق تک اخلاق سے لے کر تمام اثرار عبادت تک اثرار عبادت سے لے کے تمام یعنی اخلاق حسنا تک ہر موضوع اس میں اقائد سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے علم سے علم کا مقصد اقائد پھر تمام ارکان اسلام کے اثرار کیا ہے ظاہری بات میں اثرار کیا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز پلیز ایک بار زندگی میں یہ کتاب ضرور پڑھنا اردو میں بھی ہے انگریزی میں بھی موجود ہے یہ اہیہ علم مدیرہ دوسری کتاب یہ ہے مقتصر سی کتاب ہے فوائد الفوائد یہ حضرت نظام دین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ملفو ذات ہے یہ ان کے شاگر حضرت امیر امیر اولا سنجری صاحب جو ان کے بہت بڑے یعنی دن نامور شاگرد رہے ہیں انہوں نے ایک کتاب حضرت امیر سنجری صاحب نے ایک کتاب ابرد تب کی ہے حضرت نظام دین کی اجازت سے ان کی محافل میں جو جو محفلوں میں جب ہو گئے ہیں انہوں نے ان کی محفل میں جو بھی وفتگوئی ہے وہ ملفو ذات جمع کیا یہ مسٹ ہے اسی طرح سے یہ ایک اور شاگرد حضرت نظام دین کے سید محمد ابن مبارک کرمانی صاحب سیر الاولیاء کے نام سے کتاب ہے یہ بھی مکمل کتاب لگ بگ حضرت نظام دین اولیاء کے اقوال ان کی صیرت پر اور ان کی خلافہ ان کی شاگردوں کی صیرت پر یہ بڑی نامدار اور بڑی مشہور کتاب ہے میرے پاس یہ کتاب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ زخیم کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ مولانا جامی مولانا عبد الرحمن جامی کی ہے طالب علم جو ہوں گا جو میرے مخاطبین میں ہیں وہ مولانا جامی کے نام سے واقف ہوں گے یہ چھے سو اولیاء اللہ کی حیات طیبہ اور ان کی حکمت سے لبرید اقوالات پر مشتمل یہ کتاب ہے مولانا عبد الرحمن جامی صاحب کی یہ ان کے جو ان کے دور میں جو بہت بڑے بزرگ تھے حضرت ابو عبد الرحمن صلمی صاحب حضرت ابو عبد الرحمن صلمی صاحب انہوں نے ایک مختصر سی کتاب لکھی تھی اولیاء اللہ کی صیرت پر پر مولانا جامی نے اس کو اور بڑھا کے چھے سو اولیاء اللہ کی کتاب پر یہ کتاب لکھی ہے اس میں حضرت ابن العربی سے لے کے امام غزالی تک یعنی تمام علماء کی حیات طیبہ بھی یہ کتاب ہے یہ بھی ایک علم تصوف میں مشٹ مشٹ کتاب ہے پھر میرے پاس میں آپ کو جو کتاب بھی دکھانا چاہتا ہوں یہ جہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ زخیم کتاب مسنوی اے مولوی اے مانوی یہ مولانا روم کی مسنوی جو مشہور مسنوی شریف ہے چھے جلدوں میں مولانا روم نے اس کو مرتب کرائی ہے لکھی ہے یہ اس کا مکمل اردو ترجمہ ہے مانوی یعنی اس میں فارسی الفاظ اور ٹرانسلیشن نہیں ہے یہ صرف ترجمہ ترجمہ ہی ہے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کی مثال پر بھول دیکھ اس میں آپ کو فارسی نہیں دیکھیں گی اس میں صرف مطن ہی مطن ہے ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن ہے اس کا ترجمہ کیا ہے کازی سجاد حسین صاحب نے بہت بڑے نامدار مورخ رہے ہیں ہندوستان کے یہ ایک مشہ کتاب ہے مولانا روم کی اب میں آپ کو انگلیس سیکشن میں ایک کتاب دکھانا چاہتا ہوں جو عاشقان رسول اور لوگ جو سیرت رسول پر پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لئے مشہ کتاب ہے یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب شام کے بڑے مشہور عالم امام عبداللہ سراجدین الحسینی نے لکھی ہے یہ کتاب کا نام ہے آوہ ماسٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم The Messenger of Allah Sublime Character and Exalted Attributes یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ پتھروں کو پگلا سکتا ہے آپ کو میراج پر پہنچا سکتا ہے اور یہ ایک مش کتاب ہے ہر اعتبار سے بہت بھی مش پرچیز پھر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ کتاب کا نام بہت کم لوگ اس کتاب کے بارے میں جانتے ہیں مجالس الابرار یہ حضرت جو اس کی تصنیف یہ اس کے مسئلنے سے حضرت شیخ احمد رومی سام حضرت شیخ احمد رومی یہ مولانا روم نہیں ہے یہ لگ بگ آپ سمجھئے تین سو ساڑھے تین سو سال یا نائی سو سال سے تین سو سال کے ٹائم فیز میں لکھی گئی ہے یہ کتاب اتنی مشہور ہے کہ اس کتاب کا مقدمہ خود لکھا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدد زہلوی صاحب نے اور ان کے مطابق یہ سب سے بہترین ترین کتاب ہے اہل علم کے لئے اہل زوب کے لئے اہل تصوف کے لئے مجالس الابرار تصنف تصوف کے موضوع پر یہ سب سے شرہدار کتاب ہے یہ کتاب ہے عوارف المحارف حضرت شیخ شہاب الدین صحرہ وردی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا شوق تصوف پر بہت زیادہ ہے اور میں ان کی کتابی بہت کلک کرتا ہوں یہ زبردست کتاب ہے تصوف پر علماء کہتے ہیں جس کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہے تو اس کیلئے یہ کتاب کافی ہے کیونکہ یہ آپ کے قلب کو ایسا یعنی اللہ تعالیٰ کی اور مائل کر دیں گے کہ آپ کی نمازیں آپ کی سجود آپ کے روزیں کسی اور لیول پر پہنچ جائیں گے اگر آپ اس پہ ہر عطبہ آثر مرکتے ہیں یہ کتاب ہے حضرت رفائی کی پانچ کتاب ہے حضرت سید احمد رفائی سید احمد رفائی بڑے زبردست صوفی اولیاء اللہ میں تھے اور یہ لگ بک سات سو آٹھ سو سال سے قبل لکھی گئی کتاب ہے تو یہ حضرت رفائی کی پانچ مشہور کتابوں کا اردو ترجمہ ہے یہ آسانی سے ملتی نہیں ہے لیکن مجھے ملی ہے تو مجھے معلوم ہے اس خزانے کی کیا کیمت ہے جو لوگ اردو سے زیادہ انگریزی پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں میں ان کو ریکمینڈ کروں گا اگر وہ مولانا رومی کے کتابوں کے شوقین ہیں تو یہ ترجمہ جو ہے جاوید مجددی صاحب نے کیا ہے ایک اول اس کا ہے اس کتاب کا ذاہر سینہ یہ مسنوی شریف کا پورا ترجمہ انگریزی میں ہوا ہے اور ان کے مترجم کا نام ہے جاوید مجددی یہ بامحاورہ زبردست ترجمہ ہے اور اس میں بلکل جو اولیاء رومی کی عبارت ہے اس سے بلکل کوشش کی ہے جتنا ایکوریٹ ہو سکے اتنا ایکوریٹ رینے کی کوشش کی جائے حتیٰ کہ اس کو ایک اوارڈ تک ملا ہے the most faithful worst translation اور آخر میں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کتاب یہ مکتوبات شریف ہے حضرت شیخ احمد صرحندی رحمت اللہ علیہ یہ بڑے مشہور صوفی رہے ہیں ان کی یہ پانچ یہ چار جندوں میں ہیں یہ تین جند چار جندوں میں ہیں مکتوبات امام ربطان یہ بھی تصورت میں بڑی ہندوستان میں جو بزر سے نامدار ہندوستان سے لے کے ترکی تک پورے دنیا تک تک سے مشہور ترین کتاب تصورت میں یہ بھی must ہے آخری کتاب جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وہ بھی امام الغزالی کی ہے کتابیں بہت ہیں لیکن آپ کو ایک دو کتابیں اور دکھاؤں گا یہ ہے کیمیا سعادت alchemy of happiness یہ احیاء علوم الدین کے بعد احیاء علوم الدین امام الغزالی نے عربی میں لکھی تھی اور کیمیا سعادت فارسی میں لکھی تھی جو ان کے وقت کی بڑی مشہور ترین زباں یہ ایک طرح سے دیکھا جائے سمری اور جسٹ فارسی میں اس کا حضور ترجمہ یہ ہے احیاء علوم الدین فلال میں آپ کو اتنا ہی اہاں ہر چیز کا اختتام کو صورتی سے کرنا چاہیے اور یہ کتاب ہے شرف سعادت بہت بہت اہل بیت علیم السلام کیوں کے موضوع پر بڑی شاہکار کتاب ہے یہ شرف سعادت یہ شام کے بہت بڑے عالم حضرت امام ابو یوسف نبہانی صاحب نے لکھی ہے حضور کے اہل بیت کی شان اور ان کی قرآن اور احادیث صحیح کے روشنی میں یہ بڑی مشہور ترین کتاب ہے اس کتاب کا نامی ہے شرف سعادت تیری نسل پاک ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ اس کتاب کا حضرت ابن عربی کی بھی فتوحات مکیہ ہے یہ یہ چھت جلدے ہیں میرے پاس علامہ سائم چھتی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے یہ فتوحات مکیہ دو جلدوں میں چھے جلدے مکمل ہے لیکن فتوحات مکیہ وہ کتاب ہے جو آپ کو کسی اسی عالم دین کے اندر پڑھنا چاہیے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہے کتاب ہے بہت ہے زندگی اتنی نہیں ہے پڑھنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم پڑے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اب بس اتنا ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گا والسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ